حضور مکرم مشتاق احمد خان صاحب ہندن سے تشریف لائے ہیں ہم سے دفعہ کروں گا کہ تشریف لائیں اور ہم سوال پیش کریں کس لندن سے؟ اس لندن سے؟ ہندن سے اچھ ہندن سے السلام علیکم وعلیٰ علیہ السلام ورحمت اللہ مرکم رسول اللہ علیہ وسلم مرکم رسول اللہ علیہ وسلم مرکم رسول اللہ علیہ وسلم سورہ عذاب کے آخر چالیس میں رسول اللہ و ختم النبیین کا واضح ہم موجود ہے اور یہ کہ محمد تو آرے مردوں میں زیدی سے وہ باب نہیں لیکن اللہ کے رسول اور آفر نبی اور حدیث نبی بھی واضح شراط ہے میں آخری نبی ہوں تم آخری امت ہو میرے بعد کوئی نبی نیا نبی نہیں نہیں کوئی نئی امت ہے سوال یہ ہے ملدر جبالہ عوالہ جات کے پیش نظر مرکم صاحب بلاوان صاحب کا دعویٰ کہ وہ نبی اور رسول ہیں جس کے متعلق وعدہ کیے گیا ہے محصول کا یہ دعویٰ واضح احکامات کی پیش نظر کس طرح درست منع جا سکتے ہیں بزاکر 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 جن کا اس مضمون سے تعلق ہو اس طرح دیکھنا کہ اس آیت کو ایک طرف رکھ دینا اور صرف ایک ہی کو پکڑ پیٹنا یہ قرآن کریم سے انصاف میں یہ زیادتی ہے لبوت کا مضمون ہے مگر اس سے پہلے کہ میں وہ دوسری آیات آپ کے سامنے رکھوں پہلے ہم اس کا ایک ترجمہ کرتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ اتفاق پڑھیں دلست آیت یہ ہے اعوذ باللہ من الشتبان الرجیم بسم اللہ الرحمن مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا آَحَدٍ مِنْكُمْ عَبَا آَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا آَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رِسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِي دلست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم جیسے مردوں کے میں تم جیسے ترجمہ جان کے اس آیت کے مضمون کی طرح روشن ڈالنی کیلئے کہہ رہا ہوں رجالِكُمْ کا مطلب یہی ہوا کہ تمہارے جیسے مردوں کے باپ نہیں ہیں بلاکہ رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں پہلا سوال یہ اٹھنا چاہیے کہ کیا رسالت اور باپ ہونا دو متضاد باتیں اگر متضاد باتیں نہیں ہیں تو لیکن کا کیا مطلب ہو اگر یہ مضمون ہو کہ رسولوں کے تو لڑکے ہوتی ہی نہیں رسول تو مردوں کے باپ نہیں ہوا کرتے تو تم کیا سوال کر رہے ہو دلست کے محمد صلی اللہ تم جیسے مردوں کے باپ نہیں لیکن وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ ہے یہ تو بات نکل نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اور بات بھی کر دی بلاکہ رسول اللہ و خاتمن نبی یعنی مردوں کی نصر ختم کرنے والا ہی نہیں رسولوں کی نصر بھی ختم کرنے والا ہے اس سے نہ مردوں کی نصر جاری ہوگی نہ رسولوں کی نصر جاری ہوگی یہ مطلب بنے گا یہ مقام مدھا کا مطلب ہے کیا انسانی فطرت اس جواب کو خبول کر سکتی ہے کہ ہر ایک کی فطرت اپنا اپنے پوچھنے والے پر جواب دے گی مجھے میری فطرت تو ہرگز ان معنوں میں اس کو خبول نہیں کر سکتی ہے اس لئے لازم ہے کہ لفظ خاتم کی چھانبین کی جائے آنکھیں بند کر کے وہ معنی نہ ملول کیا جائے جو مولویوں نے آج امت پر ٹھوسنی کی کوشش کی ہے اور اتنی بلند آواز سے ہر مزجد سے ہر دفتر ہر اخبار میں اتنا شور مچایا ہے کہ آمد الناف جن کو زیادہ عربی آتی کچھ نہیں قرآن کا بھی مطالعہ ختم کے وقت پر چھنتے ہوں گے یہ ہو رہا ہے اس سے زیادہ فتح نہیں اکثر انہوں مولویوں سے سنا ختم 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 اور مولویوں کو ختم کرتے بھی دیکھا ہے خانہ ختم کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں اس سے رسول آیا گیا کہ جس نے کچھ سب نبیوں کو ختم کر دی کیا عربی محاورے میں اس معنی کی گنجائش ہے بھی کی نہیں یہ دیکھنا ضروری ہے عمر واقعہ ہے کہ خاتم کا لفظ اہلِ عرب شان کے لیے اور امتیاز کے لیے اور ان معنوں میں استعمال کرتے ہیں کہ وہ آخری سندھ ہے وہ حرف آخر زمانے کے لحاظ سے استعمال نہیں کرتے ہیں یہ لفظ باقیوں پر بھی استعمال ہوئا ہے اور اہلِ عرب فتحہِ عرب نے کیا متنبی ایک شاعر ہے مسلمان دور میں پیدا ہوا ہے جبکہ آیت خاتم النبیین کا مضمون خوب اس موانے کے اہلِ علم اور اہلِ عدب کے سامنے تھے اس کی کتاب پر لکھا ہوا دیوان پر خاتم الشوراء خاتم النبیین کے مقابل پر خاتم الشوراء اور حکمت کا بادشاہ بو علی سینہ کو کہا جاتا ہے اور ان کی کتاب پر لکھا ہوا ہے خاتم العطباء اور خاتم الحکماء ہر فضیلت کے لیے عربوں نے مختلف جبوں پر لفظ خاتم کے ساتھ ایک فضیلت کو باندھا کن معنوں میں باندھا کیا ان معنوں میں کہ وہ شاعر جس کو بوتنبی کہتے ہیں اب آئندہ اس کے مرنے کے بعد تم شاعری کے مو نہیں دیکھو آخری شاعر آگیا ہے اور لفظ آخر کو بھی ان معنوں میں باندھا ہے فضیلت کے معنوں میں اور اردو میں بھی مثال ہے داغ نے کہا آخری شاعر جہان آباد کا خامل آپ کے داغ پر متعلق تھا حالی نے کہا تھا حالی نے داغ پر متعلق تھا آخری شاعر جہان آباد کا خامل حالانکہ بڑے شاعر پیدا ہونے جہان آباد آج کل بھی ہر گلی میں ملتے ہوں گے تو کیا معنی ہے آخری اور خاتم کے جب تعریف کے مقام پر ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ وہ شخص ہے جس نے اس مضمون میں جس کو اس کو خاتم کہا جا رہا ہے درجہ کمال حاصل کر لی ہے اس سے اوپر کوئی جا نہیں سکتا سب کا سردار اور آئندہ اگر کوئی پیدا ہوگا تو تابے پیدا ہوگا غلام پیدا ہوگا ماتحد پیدا ہوگا اس کا حرف اس کے حرف کے مقابل پر رکھا نہیں جا سکتا یہ وہ سند ہے جس کے بعد ہر دوسری سند بے معنی ہو جائے گی ایک یہ معنی ہے خاتم کے جو عرب استعمال سے معروف ہیں وہ معنی جو ہم پر مولوی تھونسنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان جگہوں میں کسی جگہ بھی خود لگا کے دکھا ہی نہیں سکتا کیونکہ اگر وہ معنی کریں گے تو ساری فضیلتیں عمر چھوٹ جائیں گے نبوت نہیں جائے گی ولایت بھی جائے گی کیونکہ باقی باتیں تو عام عربوں نے کہیں ایک ایسی بات ہے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے خاتم کو استعمال کرتے ہوئے فرمائی حضرت علی کے متعلق فرمایا ایک روایت رہے ہیں ایلیت اسی طرح ولیوں کا خاتم ہے جیسے میں نبیوں کا خاتم ہوں اور دوسری روایت میں پاک باگ لوگوں کا خاتم ہے تو جس امت سے نبوت بھی گئی پاکیزگی بھی اٹھ گئی ولایت بھی باقی نہیں رہی وہاں بیٹھ کے آپ نے کیا کرنا توشن کی بات ہے یہ استعمال کسی عام عرب کا نہیں حضرت اقدس محمد رسول اللہ کا استعمال جن پر آیت خاتم نبی نازل ہوئی ہے اور آج تک کسی بحث کرنے والے نے اس روایت کو اس بنا پر رد نہیں کیا کہ آیت خاتم نبی کے خلاف ہے جن اہل علم نے اس پہ شک کا سایہ ڈالا ہے وہ کہتے ہیں روایت کے اعتبار سے یہ کمزور ہے مگر کسی آزم دین میں کبھی پہلے یہ نہیں کہا کہ جرائط